بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرانک خلافی رائے کے ساتھ میں تخار کازمی منیر نیازی کا ایک شیر ہے ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں یہ شیر اس حکومت پر فٹ بیٹھتا ہے اس سے پہلے کہ حکومت ججوں کے حوالے سے آئینی ترمیم لے کر آتی سپری کوٹ نے ایک اہم وضاحت جاری کر دی ہے اور دو مہینے کی پکڑ دکڑ ساری بھاگ دوڑ پر سپری کوٹ کے چار صفات نے پانی پھیڑ دیا ہے معاملہ لٹک گیا ہے بازی پلٹ گئی ہے معاملہ کیا ہے سپری کوٹ کے اکتالیس ازاد ارکان کو سپری کوٹ نے پی ٹی آئی کا ڈیکلیئر کر دیا ہے اب وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے یہ وہ ازاد ارکان ہے جن کے اوپر حکومت کا انحصار تھا تکیہ تھا جن کی مدد سے آئینی ترمیم کی جانی تھی تو اس پر بات کریں گے کیا اس فیصلے کے بعد حکومت کے پاس آئینی ترمیم کرنے کا کوئی آپشن رہ گیا ہے کیا نمبر گیم اب بھی میٹر کرتی ہے اور اب حکومت نمبر گیم کیسے پوری کرے گی کیونکہ آئینی ترمیم کا مجوزہ پیکج جو ہفتے کو پیش کیا جانا تھا وہ اب اتوار کے روز قومی سملی میں پیش کیا جانے کا اب تک کی خبروں کے مطابق پلان ہے اب اس فیصلے کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے اس کے بارے میں نہیں معلوم لیکن جو آئینی ترمیم کا پیکج ہے اس کی تفصیلات بھی سامنے آگئی ہیں اس میں ایک نئی عدالت کے قیام کی تجویز شامل ہے وہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ عمران خان کے آرمی چیف اور چیف جیس کے خلاف بیانات میں آج قومی سملک کے اندر ہنگامہ ہوا اس کے علاوہ بھی بڑی اہم خبریں شامل ہیں لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کے ایک اہم ایکشن کے حوالے سے جس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج ہی حکومت نے قومی اور سبائی سملی کے اجلاس بلائے ہوئے تھے اور آج ہی بڑی اہم فیصلے ہونے تھے لیکن لگتا ہی ہوئے کہ آئینی ترمیم کا راستہ رکنے کے لیے آٹھ جوجوں نے فیصلے سے پہلے وضاحت جاری کر دی ہے ابھی مقصود نشستوں کا فیصلہ آنا باقی ہے تفصیلی فیصلہ شارڈ آرڈر آ چکا ہے لیکن تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے اور سیاسی جماعتیں جو آئین میں ترمیم کرنا چاہتی ہیں اور اس بات کہا کرکتی ہے پارلیوان جو ہے اس کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کرنا چاہے تو کر سکتی ہے اور تمام سیاسی جماعتیں اگر مل کر کسی ایک فیصلے پر اتفاق کر لیں تو وہ فلور کراسی نہیں کلاتی لیکن اس کے باوجود دالت کا اس وقت فیصلے کے حوالے سے وضاحت جاری کرنا یہ بتاتا ہے کہ وہ حکومت کے ریٹ کو اور قانون سازی کے اختیار کو چیلنج کر رہے ہیں تو کالے پونڈ جو ہے وہ حکومت کو لڑ چکے ہیں مخصوص رشیسوں سے متعلق اکثریتی فیصلہ دینے والے آٹھ جو نے الیکشن کمیشن کی متفرق درخواست پر فیصلے پر عمل درامت کے لیے وضاحت جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو وضاحت ہے وہ تاخیری حربہ ہے وضاحت کی درخواست ضرورت نہیں ہے الیکشن کمیشن نے خود بیریسٹر گوھر کو پارٹی کا چیرمن تسلیم کیا الیکشن کمیشن وضاحت کے نام پر اپنی پوزشن نہیں بدل سکتا اکتالیس ارکان سے مطلق وضاحت کے لیے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رائے مانگی تھی بارہ جولائی کو جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا مقصود نشطروں کے حوالے سے تو اس وقت انتالیس ارکین اسمبلی نے پارٹی کے ٹکٹ لیے تھے بعد میں ان ٹکٹ پر چونکہ وہ اکسپٹ نہیں ہوئے تو ان کو آزاد الیکشن لڑنا پڑا لیکن ٹکٹ جاری ہونے کی بریات پر انہیں پی ٹی اے کا میمبر ڈیکلیئر کیا گیا اکتالیس لوگ ایسے تھے جنہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا انہوں نے پارٹی ٹکٹ حاصل نہیں کیا لیکن بعد میں ان اکتالیس ارکان میں سے بیشتر نے تحریکین صاحب سے پارٹی افیلیشن کے سیڈیفکٹ حاصل کر کے الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی ہے تو اس لیے سبیل کور نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے درخواست کر کے کنفیجن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے وہ لوگ جنہوں نے پارٹی افیلیشن کی سیڈیفکٹ جمع کرا دی ہیں وہ اب پی ٹی آئی کے کہلائیں گے تو اب یہ معاملہ بڑا کلیر ہو گیا ازاد ارکان کو اب فلور کراوسنگ کے معاملے میں پرابلم میں کیونکہ آئین کا آرٹیکل تری سٹھ اے جس کے اوپر ویسے بھی ابحام موجود ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی میمبر جو پارلیوانی لیڈر کی اجازت بغیر کسی پارٹی کو ووٹ ڈال سکے اور اگر وہ ایسا کرے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے جبکہ یہ فیصلہ از خود مترادہ فیصلہ ہے پارلیوانی جو میمبر ہوتے ہیں وہ ووٹ ڈالے میں ازاد ہوتے ہیں ان کا ووٹ شمار ہو جاتا ہے اس کے بعد پارٹی اس کے خلاف تعدیم بھی کاروائی کر کے اس کو پارٹی سے باہر نکال سکتی ہے لیکن یہ فیصلہ بھی جسس بندیال کی کوٹ کر کے جا چکی ہے اور اس فیصلے کو بھی سپری کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اس کے پر بینچ بھی بنا ہوا ہے اور اس کی وضاحت آنا باقی ہے ہفتے کو قومی اسمبلی اور سینٹ کے جلاس بلائے گئے تھے تو اس بات پر بڑا شور مچایا گیا تھا کل ہی حکومتی ارکان نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہم ہفتے کو آئینی ترمیم لے کر آئیں گے اور اس میں جو حکومت کے ایک اور قانونی ماہر ہے بیرسر اکیل انہوں نے بھی مختلف ٹیلی ویڈ چلنوں پر کہا کہ بل ان سے پوچھا گیا کہ آپ نمبر گیم کیسے پورا کریں گے کیونکہ حکومت کے پاس قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں نمبر گیم پورا نہیں ہے دو دو تین دن سٹو کا فرق ہے اس کو پورا کرنے کے لئے کیا طریقہ کار ہے تو انہوں نے کل بار بار یہ کہا کہ اکتالیس ارکان کے حوالے سے سپریم کورڈ نے کوئی واضح فیصلہ نہیں دیا تو یہ اکتالیس ارکان جو اپنی رائے میں آزاد ہیں ان کا ووڈ استعمال ہو سکتا ہے تو ان کی اس بونگی کو یا اس آہ راز افشانی کو آہ سپریم کورڈ کے ان آٹھ جو جو نے جو ہے وہ آہ کاؤنٹر کر لیا ہے اس کو انہوں نے کیچ کیا اور اب اس کے حوالے سے آج جسر مرسور علی شاہ نے ہی یہ وضاحت جو ہے سپریم کورڈ کی ویب سیٹ پر اپلوڈ کر دی مشن کا جلاس ہوا تو جسر مریب اختر اس میں سے نراض ہو کر اٹھ گئے تھے اس کے بعد وہ مصروف رہے اسے انہوں نے تمام ججوں سے رابطہ کیا ان ججوں سے جنہوں نے مخصور نشستوں کے حوالے سے فیصلہ کیا اور نے بتایا کہ آپ نے یہ فیصلہ دیا تھا سب نے مل کر کہ مخصور نشستوں پر پی ڈی اے کا حق ہے پی ڈی اے ایک سیاسی جماعت ہے اور وہ تمام لوگ جنہوں نے ازاد حصیت میں الیکشن لڑا ہے لیکن ان کا جو تعلق پی ڈی اے سے تھا آہ ان کو اب جو ہے وہ توڑا جا رہا ہے ان کی خرید افروت کی جا رہی ہے ان کو زبردستی ان سے ووٹ لیے جا رہے ہیں اور ججوں کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرنے والی ہے تو اس کا واضح طور پر ایک اثر ہوا جسر منصور علی شاہ پر بھی یہ دباؤ آیا کہ وہ اس حوالے سے وضاحت جو ہے سبریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیں اور بتائے کہ جو اکتالیس سرکان ہے جن کو آزاد ڈیکلیئر کیا جا رہا ہے وہ آزاد نہیں ہے کیونکہ ان نے مقررہ وقت میں وہ سیڈیف کریٹ جو ہیں وہ تحریک انصاف کو جمع کرا دیئے ہیں سبریم کورٹ نے جو وضاحت جاری کی اس کے بعد اس میں انہوں نے بار بار اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو الیکشن کمیشن بیریسٹر گورڈ کو چیئرمین اور عمر ایوب کو سیکرٹری جنرل تسلیم کر رہا تھا حالکہ الیکشن کمیشن واضح طور پر سبریم کورٹ کے سامنے یہ کہہ چکا ہے کہ جو پارٹی الیکشن ہے وہ درست نہیں تھا اس بنیاد پر پارٹی کا نہ کوئی چیئرمین نہ کوئی جنرل سیکٹری ہے لیکن اس بات کو سبریم کورٹ نے تسلیم نہیں کیا اور وہ سمجھتیا کہ پی ٹی ای نے جو الیکشن کرایا اور جو بعد میں انہوں نے اس کو ڈیٹیل جمع کرائی وہ ویلڈ ہے اور الیکشن کمیشن اس کو ایکسیپٹ کر چکی ہے سبریم کورٹ الیکشن کمیشن کو واضح طور پر یہ ہدایت کی ہے کہ فوری طور پر وہ اس پر عمل کرے یعنی ان اکتالیس ممبران کے بھی جو نوٹیفکیشن ہے وہ جاری کرے تو جن ججز کی جانب سے یہ علامیات جاری کیا گیا ان میں جسس مرسول علی شاہ جسس مونی بختر جسس محمد علی مرزر جسس عائشہ ملک جسس عطرمی اللہ جسس سید حسن عزر رضوی جسس شاہد وحید جسس عرفان سعادت خان آہ یہ وہ جارجہ جنہوں نے بارہ جولائی کو مخصوص نشطوں کے حوالے سے تحریک انصاف کی حق میں جو ہے وہ فیصلہ دیا تھا اب ان کی جو وضاحت ہے وہ مجموضہ آئینی ترمیم کو روک سکتی ہے یا نہیں یہ ہے سب سے بڑا question of the day اب آئین کے آرٹیکل تریسٹر اے کے مطابق جو ہے آہ یہ لوگ پارٹی چیئرمین یا پارلیمن لیڈر کی مرضی کے بغیر کسی کو بھی ووٹ ڈالنے کے مجاز نہیں رہے تو اب معاملہ جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے اگر یہ ووٹ ڈالیں گے تو ووٹ کاؤنڈ بھی نہیں ہوگا اور یہ ڈسکوالی فائی بھی ہو جائیں گے اب حکومت کے پاس قومی اسمبلی اور سینڈ میں آہ جو نمبر گیم پورا کرنے کا ایک دعویٰ تھا وہ تو اب لگتا ہے پورا نہیں ہوگا لیکن اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ تین میمبران ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک تحریک انصاف کو جو ہے وہ اپنے یعنی پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن کے سینڈیفکٹ جمع نہیں کرائے تو وہ ایک بڑا اہم اور کرنٹیکل رول پلے کر سکتے کیونکہ قومی اسمبلی میں یہی تین ووٹ جو ہے وہ حکومت کو درکار ہے تو یہ ایک بڑی دلچسپ سی بات ہے کہ کیا وہ تین لوگ جو ہیں وہ آہ ازاد حصیت میں رہیں گے اپنی ازاد حصیت برقرار رکھیں گے اگر انہیں فارم جمع نہیں کرائے اور کیا وہ حکومت کو ووٹ دیں گے کیونکہ ابھی حکومت کو مولانا فضل الرحمن کا بھی ایک بہت بڑا چیلنگ درپیش ہے وہ بھی آئینی ترمیم کے حوالے سے کچھ تحافظات رکھتے ہیں اور اب لگتا ہے حکومت کو آئینی ترمیم لانے کے لیے جو ہے وہ جان جوکھا میں ڈالنا پڑے گی کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے تو بازی پلٹ دی ہے تو اب حکومت کے پاس آپشنز بڑے کم ہو گئے ہیں محدود ہو گئے ہیں تو کل تک جن اکتالی سرکان کو حکومت آزاد سمجھ کر ان کی حمایت حاصل کرنے کے دعوے کر رہی تھی اور آئینی ترمیم کرنے جاری تھی وہ آج نہیں ہو سکتی یہ جو آئینی ترمیم حکومت کرنے میں ناکام رہی اس کی وجہ بتائی جاتی ہے حمدہ شباز فرانس گئے ہوئے ہیں اور مولانا عبدالغفور حیدری چین گئے ہوئے ہیں ان دونوں نے آج واپس آنا ہے اس لیے اتوار کے روز حکومت آئینی پیکج پیش کر سکتی ہے اب جو آئینی پیکج ہے اس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں اس میں ایک آئینی عدالت بنانے کی تجویز شامل ہے ذرائع کے مطابق آئینی عدالت کے لیے الگ چیف جسٹس کی تہیناتی زیر غور ہے اس کا مقصد آئینی مقدمات اور مفاد عامہ کے مقدمات کو الگ الگ کر کے سپریم کورٹ پر بوجھ کم کرنا ہے حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ نئی آئینی عدالت کے قیام کا معاملہ مجوزہ آئینی ترمیم کا حصہ ہوگا آئین کے آرٹیکل سماعت کر سکیں گی آئینی عدالت کی تشکیل میں چاروں صوبوں اور فاق کے جلز کی نمائنی کی تدریج پیش کی گئی ہے سپریم کورٹ کے پاس پچاس زار سے زائد مقدمہ زیر سماعت ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں بھی آہ جو اشرافیہ ہے یا جو امیر لوگ ہیں ان کی کیس لگ جاتے ہیں عام لوگوں کی کیسز جو ہے وہ سپریم کورٹوں پڑے رہتے ہیں حتیٰ کہ لوگ سزائے بھگ جاتے ہیں آہ اس کے بعد ان کی اپیلیں جو ہے وہ عدالتوں میں لگتی ہیں تو یہ بہت بڑا علمیہ ہے تو اس کے لیے آہ آئینی معاملات کو چونکہ ان میں بحث ہوتی ہے لمبا کام ہوتا ہے تو اس کے لیے الگ الگ عدالتیں برانے کی تجویز ہے اور یہ آہ جب محترم بیندی بھٹو اور نوازشو کے درمیان مساق جمہوریت ہوا تھا اس میں بھی ایک آئینی عدالت کے قیام کی تجویز رکھی گئی تھی تو اٹھارہ سال بعد اب آہ یہ سیاستی جماعتیں اس بات پر نکتے پر آگئی ہیں کہ اس آہ تجویز کے اوپر عمل کر دیا جائے کیونکہ آئینی معاملہ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر عدالتوں کے سامنے جا رہے ہیں اور عدالتیں جو ہے وہ کئی کئی دن اس کی سماعت کرتی ہیں جیسے مقصول نشستوں کا کیس ہے وہ کئی دن تک فل کورٹ نے اسے سنا اس دوران سپریم کورٹ کے اندر کوئی اور کیس نہیں سنا گیا تو اسی سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا برڈن ہے اب جو نئی آئینی عدالت بنائی جائے گی اس میں سپریم کورٹ کا ایک جج ہوگا جو چیف جسس کے عدے پر ہوگا اور باقی تمام ہائی کورٹ سے ایک ایک جج کو اس میں شامل کر کے پانچ ججوں پر مشتمل آئینی عدالت بنانے کی تجویز ہے تحریکن صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے اس نے پہلے ہی اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ ان فیشنوں کو چیلنج کریں گے اس کے لئے ذرائی کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کی سینٹ سے منظوری کے معاملے پر حکومت کو مشکلات کا سامنا ہے حکومت کو چونسل ووٹ چاہیے سینٹ کے اندر اور اس میں جے یو آئی فے کے پانچ ووٹ حکومت کو پڑھنے کی صورت میں حکومت کو چونسل ووٹ کی حمایت حاصل ہو جاتی ہے لیکن ابھی تک جے یو آئی جو ہے وہ آئینی ترمیم کے حق میں نظر نہیں آتی اس لئے ہفتے کو آہ سینٹ کے اندر بھی یہ کام جو ہے روک دیا گیا اور ذرائی یہ بھی کہتے کہ اگر جے یو آئی فے ووٹ کے لیے حمایت کا اعلان کر بھی دے تو حکومت کو سینٹ میں ایک رکن کی کمی کا سامنا ہے کیونکہ چیئرمن سینٹ جو ہے یوسر اگلانی وہ آئینی ترمیم میں ووٹ نہیں ڈال سکتے اور چیئرمن کی ایوان میں مجودگی کے سورت میں کوئی اور چیئرمن کی کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا ٹوٹل ووٹ ہے جے یو آئی فے کو ملا کے وہ بھی ایک ووٹ کم ہوتا ہے یعنی تری سٹھ ووٹ رہ جاتے ہیں جبکہ قومی سملی میں اتحادی جباتوں کو ملا کر دو سو چورہ کا نمبر ہے تو مولانا فضل الرمان جو ہے وہ دونوں طرف ترب کا پتہ ثابت ہو رہے ہیں اگر جی و آئی حمایت کرتی ہے تو پومی سملی میں ان نشستوں کی تعداد دو سو بائیس تک پہنچ جائے گی جبکہ قومت کو آئینی ترمیم کے لیے دو سو چوبیس ووٹ چاہیے تو اب وہ جو تین لوگ ہیں جنہوں نے سیٹیفکیٹ جمع نہیں کرائے اور ابھی تک انہوں نے آہ یا ٹائم فریم کے اندر جمع نہیں کرائے تو الیکشن کمیشن ان کا نوٹیفکیشن روک سکتا ہے ان کو ازار ڈیکلیئر قرار دے سکتا ہے اور وہ فیصلہ کن رول پلے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی آہ ایک اور اہم معاملہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جب چیئرمنٹ سینٹ سادر سنجرانی کے خلاف آہ ادم اعتماد کی تحریک آئی تھی تو اس وقت بھی آہ ووٹ جو ہے وہ خفیہ طریقے سے ڈالے جاتے ہیں تو یہ پتہ نہیں چالتا کہ کس ممبر نے کس کو ووٹ ڈالا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ سینٹ و قومی سملی کے اجلاس میں آہ پی ٹی کے لوگ یا وہ جو آزاد ارکان ہے وہ اگر ووٹ ڈال بھی دیتے ہیں حکومت کے حکمے یا آئینی تربیم کے حکمے تو جو سپیکر ہوتا ہے یا جو ہاؤس کو آہم پرزائیڈ کرتا ہے چیئرمنٹ سینٹ وہ ووٹ گنتے ہیں اور انہی کی جو کاؤنٹنگ ہے آہ وہ فائنل کہلاتی ہے اور اگر کاؤنٹنگ میں حکومت نے نمبر گیم زیادہ شو کر دیا تو پھر وہ لوگ کون ہوں گے جو کہ حکومت کی آئینی تربیم کے حق میں ووڈ ڈال چکے ہوں گے ان کو ڈینٹیفائی کرنا پیریکن صاحب کے لیے ناممکن ہوگا پھر یہ معاملہ عدالت تندر جا سکتا ہے لیکن اس سے پہلے حکومت جو ہے میرا خیال ہے تریسٹ اے کے حوالے سے سپریم کورٹ کے سامنے جائے گی اور اس سے اس کے حوالے سے آہ یہ رائے حاصل کرنے کوشش کرے گی کہ تریسٹ کو آئین کے آرٹیکل تریسٹ کو اس کی اصلی شکل میں بحال کیا جائے لیکن فیل حال تو یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے آئینی ترمیم کی کوششوں پر جو ہے وہ پانی پھیر دیا ہے اور اب یہ لڑائی جو ہے وہ اور زیادہ آہم معاملے میں اور اب یہ لڑائی جو ہے وہ اور زیادہ سنگین ہو گئی ہے تو عمیران خان نے بھی اس پر ردعمل دیتے ہو کہا ہے کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ قاضی فائیسہ کو لانے کے لیے کی جا رہی ہے ملک میں جمہوریت تو ہے ہی نہیں تیس سے کم سیٹو والی جماعت کو پارلیمنٹ میں جب بٹھایا گیا تو جمہوریت وہیں خاتم ہو گئی آج میڈیا پر پابندیا ہے ججز کو دھمکایا جا رہا ہے پارٹی کو سٹریٹ مومنٹ کے لیے تیار کر رہے ہیں ترمیم جس طرح سے لائی جا رہی ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چھپ کر کے بیٹھ جائیں گے تو یہ ان کی بھول ہوگی پارٹی کو کہہ رہا ہوں تیاری کریں یہ چاہتے ہیں غلامی قبول کرلوں مگر ایسا نہیں ہوگا انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے کہ اس سپٹمبر کو لاہور میں جلسہ کریں گے اجازت دے یا نہ دے جلسہ ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے ڈیڑھ سال سے ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیا گیا اس لئے قوم اسمبلی کے اجلاس میں آج امران خان کے مبینہ ٹویٹ کے حوالے سے بحث ہوئی تقرار ہوئی تعلق کلامی ہوئی اگلسکو پر عظامات آئید کیے گے تو وزیرے دفعہ خاجہ آسف نے قوم اسمبلی میں خطاب کرتے ہو کہا کہ خدا نہ آسا کل کو یہ کی پی کی میں جا کر علیہدگی کی تحریک ہی نہ چلا دیں ٹویٹ کے ذریعے پی ٹی آئی نے اپنی سوچ ایک بار پھر واضح کر دیا یہ دھوگلی پالیسی ہے ان کی کوئی ساکھ نہیں ہے خاجہ آسف کا یہ کہنا تھا کہ سلام آت جلسے میں علیہدگی پسندوں کی زبان بولی دی ہے جو ماحول پی ٹی آئی نے بنا دیا ہے اس کے بعد میساق پارلیمان کمیٹری کا کوئی جواز نہیں رہا اور اس کے ذمہ دار عمران خان نے جائیہ خان کو آرمی چیف ویوب خان نے بنایا تھا ایسے شخص کو آرمی چیف بنایا گیا جس نے ملک توڑ دیا تو جن لوگوں نے بھی ملک حصے کرنے کوشش کی انہوں نے بھی اتنی سخت زبان استعمال نہیں کی وزیر دفاع نے کہا کہ پتہ نہیں جنرل فیض بانی پی ٹی کے حوالے سے کون سے گانے گارے ہوں گے ہو سکتا ہے وہ یہ گارے ہوں کہ آجا میرے معلومہ تیرا انتظار ہے لال بٹو نے بھی قوم اسمبلی کے اندر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کل رات چیف جس کے خلاف توہین عدالت کی گئی ہے بیان بانی پی ٹی آئی نے دیا ہے تو انہیں نتائج بھگت رہوں گے انہوں نے کہا کہ ہارنے والے ہار ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کیا یہی سیاست رہے گی کہ ہارنے والا داندلی داندلی کا شور مچایا گیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام اب گالم گلوچ کی سیاست کے ساتھ نہیں کڑے عوام قیدی نمبر آٹھ سو چار کے ساتھ نہیں ہیں انہوں نے کہا جتنے زمنی الیکشن ہوئے اس میں اتحادی جیت رہے ہیں کل رات ریاستی ادارے پر حملہ کیا گیا ہے تحقات ہونی چاہیے کہ یہ جو ٹویٹ ہے وہ عمران خان نے کیا ہے یا نہیں کل رات والا حملہ جمہوریت پر حملہ ہے چیف جس کے خلاف توہین عدالت کی گئی ہے آرمی چیپ پر سیاستی دامات لگائے گئے ہیں بیان عمران خان نے دیا ہے تو ان کو نترائج بھگتنا ہوں گے اور انہوں نے ایک پوچھا کہ بلکہ سوال کیا کہ کیا عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ جو ہے وہ علی من گنڈا پور چلا رہا ہے تو بلاول بھٹو نے کہا کہ عمران خان نے اپنے دور میں انٹیلیجنس چیف کو ہٹایا پام سنتالیس کا معاملہ بھی سادش ہے پینتالیس اور سنتالیس کے پروپوگنڈے پر بڑی کہانی سامنے آنے والی ہے ان کی سادش سامنے آئے گی تو یہ عوام کو مو نہیں دکھا سکیں گے تو پی ٹی اے خود یہ تحقات کر رہے کہ ان کے مسائل میں اضافہ کون کر رہا ہے بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ افغان صاحب کو چاہیے کہ وہ علی من گنڈا پور کو اپنے پاس ہی رکھ لیں ذرائع کے مطابق ودریات میں رات گئے مولانا فضل الرمان سے ملاقات کی جس میں شباہ شیف نے انہیں آئینی ترمیم پر قائل کرنے کی کوشش کی مولانا فضل الرمان کو حکومت میں شامل ہونے کی بقاعدہ دعوت دی گئی ہے ذرا یہ کہتے ہیں کہ شباہ شیف کے جانب سے آئینی ترمیم کے حالے سے مولانا فضل الرمان کو اعتماد میں لیا گیا لیکن انہوں نے آئینی ترمیم کا مساوضہ مانگ لیا جس کے بعد وزیر آدم نے انہیں پارٹی سے مشاورت کے بعد جواب دینے کا اندیہ دیا ہے تو آج جو ہے وہ مولانا فضل الرمان سے دوبارہ ملاقات متوقع ہے اور انہیں آئینی ترمیم کا مساوضہ بھی دیا جائے گا اس کے لئے انساندہ دشترگردی دعوت نے پی ٹی آئی وکیل شعیف شاہین کی زمانت منظور کر کے نیرے ہاتھ کرنے کا حکم دے دیا ہے جبکہ پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کی زمانت کی درخواست متلکہ جج کے چھٹی پر ہونے کی وجہ سے ملتوی کر دی گئی ہے شیف دل مربت شیف وکاس اکرم شعیف شاہین سمیت دیگر رہنماؤں کی زمانت کی درخواست پر سماعت جو ہے وہ انساندہ دشترگردی دارت کے جج طاہر عباس سپرا نے کی تو جج نے شعیف شاہین کی زمانت بعد از گرفتاری کی درخواست منظور کر لی ہے جبکہ دیگر ملزمان کی درخواستوں کی سماعت جو ہے وہ سو موار کی صبح نو بجے ہوگی اس کے لئے امران خان کے سوشل میڈیا کاؤنٹ سے دھمکی ہے بیس پوست شیئر ہونے کے معاملے پر بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ درج ہو چکا ہے اس کی تفتیش کے لیے ایف آئی اے کی خصوصی ٹیم آج پھر اڈیالا جیل پہنچ گئے مقدمہ کل درج کیا گیا تھا اور چار اکنی ٹیم کل بھی امران خان کے پاس تفتیش کے لیے گئی تھی لیکن امران خان نے وقلہ کے بغیر ملاقات سے انکار کیا تھا آج چار اکنی ٹیم دوبارہ اڈیالا جیل پہنچ گئی ہے امران خان سے اس ٹویٹ کے حوالے سے تفتیش کہہ رہی ہے تفتیشی ٹیم میں ایف آئی اے سائبر کرائم کے تفتیشی اور ٹیکنکی افسران شامل ہیں بعض حکومتی ذرائع نے دعویٰ کیا کہ سبرین کورڈ نے جو وضاحت جاری کیا ہے وہ صورت تک قابل قبول نہیں جب تک محسوس جس طور پر تفصیلی فیصلہ نہیں آجاتا لیکشن مشن اس فیصلے پر عمل درامت کا پابند نہیں ہے اور الیکشن مشن وضاحت ہے خود ایک انڈیپنڈ ادارہ ہے تو سبرین کورڈ کے جانب سے جو اسے فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے کے صورت میں سنگین نتائج بھگدنے کی بات کی گئی ہے یا وارننگ دی گئی ہے آہ اس کا بھی الیکشن مشن پر کوئی اثر یا فرق نہیں پڑتا تو کہنے والے کہتے ہیں کہ تفصیلی فیصلہ نہ لکھیں اور وضاحتی نوٹ کے ذریعے الیکشن مشن کو سیدھی سیدھی دھمکی دے کر اپنے پہلے مخصر حکم کی ہو جائے یہ سب این اس وقت پر ہو جب آئینی ترمیم کا حکومت سوچ رہی ہو تو پھر کون کہے گا کہ یہ سیاست نہیں تو کالے بھونڈوں نے آج ثابت کر دیا کہ وہ سیاست میں گوڑے گوڑے غرق ہو چکے ہیں تو سپریم کورڈ کی وضاحتی بیار کے بعد الیکشن مشن نے بھی اپنا ردعمل دے دیا اور وضاحت جاری کیا ہے کہ الیکشن مشن نے تیریکن صاحب کا انٹرپارٹی الیکشن تسلیم نہیں کیا نہ ہی بیرسر گوڑ کو پارٹی کا چیئرمین یا عمر ایوب کو پارٹی کا جنرل سیکرٹی تسلیم کیا ہے تو مخصوص نشطوں کے حوالے سے سپریم کورڈ اور الیکشن مشن میں بڑا میچ پڑ گیا ہے اور حکومت اب آئینی ترمیم لا پائے گی یا نہیں لا پائے گی اس پر سوال یا نشان لگ گیا ہے